بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہارورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈیر ایسپیرنٹس آج کے اس ٹیٹوریل میں اس سیشن میں ہم آپ سے ایف پی ایسی کی جو لیٹیسٹ جابز آئی تھی ان کے سیلیبس کے بارے میں شیئر کریں گے ایز ایڈ نمبر سکس کا ایف پی ایسی نے سیلیبس اپلوڈ کر دیا ہے اور کئی سارے ایسپیرنٹس جن کی کافی زیادہ تعداد تھی نمبر آفیکنس کی بات کر رہا ہوں تو اس حوالے سے جو ایسپیرنٹس ہیں ان کو اپڈیٹ کرنا ہمارا مقصد ہے اس سیشن میں تو سیلیبس ڈیٹیل ہے اور جتنی بھی جیسا کہ سینئر آڈیٹر ہے نیشنل سیونگ آفیسر ہے اور پریزنگ آفیسر ہے ان کے آپ کو فیس بوک اور ورس ایپ گروپ بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ ان کو بھی جوائن کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں جب ہم آپ کو اپڈیٹ کریں تو اس کا نوٹیفکیشن یا آپ کو اس کی ویڈیو یا اس کا پوسٹر بغیرہ ملتا ہے تو اپریزنگ گیلیویشن آفیسر بی پی ایس سکسٹین اور اس کے سیلیبس جو ہے دو پارٹ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ انگلیش پارٹ ون ہوتا ہے اور پارٹ ٹو جو ہے وہ پروفیشنل پارٹ ہوتا ہے پارٹ ون جو انگلیش کا ہے اس میں گرامر ہے گرامر کا استعمال ہے سنٹینس سٹرکچر ہوگا اور پارٹ ٹو جو ہے اس میں بیسک میتھمیٹکس ہوگی میتھمیٹکس میں آلجیبرا ریشو پرسنٹیج اریتمیٹک میینز اور اس کے بعد کرنٹ افیرز ہے کرنٹ افیر میں ایشو چیلنجز ایٹ نیشنل اینٹرنیشنل لیول لیورنگ دی پاکستان افیرز اور اسلامیک سٹڈی جو ہے یہ دو سیپریٹ ہیں اس کے لئے پاکستان بیسک لیول نالج بیسک لیول نالج چاہیے ہوتا ہے اس میں اس کے لئے بیسک کمپیوٹر آپریشن ان ایم ایس آفیس جس میں ایم ایس وارڈ پاور پوائنٹ اور ایکسل وغیرہ شامل ہوگا اور ایکوال ویٹیج ہے جہاں پی یہ بتایا گیا جو ایٹی مارکس ہوں گے اس کے بعد نیشنل سیونگ آفیسر کا سیلے بس جو سیم جو پہلے تھا پارٹ ون ہے اس میں وکیبلری ہے گرامر یوزیج ہے سنٹین سٹرکچر ہے پارٹ وو جو ہے پروفیشنل پارٹ ہے اور ایٹی مارکس کا ہوگا اس میں فنکشنز آف نیشنل سیم ایم ارگنیزیشن ہے بیسک اکاونٹنگ ہے بیسک آڈیٹنگ ہے بیسک پبلک فینانس ہے اور بیسک اریتمیٹک جس میں ریشو ریٹ پرسنٹیج کمپاوند انٹرسٹ اور اس کے لئے بیسک نالج آف آئیٹی جو ہے اس میں شامل ہوگا اس کی علاوہ سینئر آڈیٹر جن کی وان ٹوینٹی فائی سیٹیں تھی اس کا سیلیبس جو ہے وہ پارٹ ون جو انگلیش پہ مجھنے مل ہوگا جس کے ٹوینٹی مارکس ہیں اور پارٹ وو جو ہے وہ ایٹی مارکس کا ہوگا اور سیم سیوائے آئیٹی کے آئیٹی اس میں اس دفعہ ایکسکلوڈ کر دی گئی باقی جو ہے اس کی ڈیٹیل جی ہے آکاونٹنگ پرنچپلز اورemeteryوں کے بانتنگ پرنچپلز عہدیٹ کیارس جن پرنچپلز جسی STUDENT جنرل läسٹر cashbook پرپیر похож پرپیرہنج پیř160 پرپیر کامل Survive 결 haaran어� Airlines پرکیر تنخیس ہیڈو پوینٹھ ہیڈو ماند ماشتو ب incremental اورacc peut 생یں پرپیر کمچھ پرپیر پرپیرے شکلوڈ پیمی چیلوڈ جو کہ انگلیش grammar utilization structure part 2 human resource management جس کو HRM کہتے ہیں civil servants act 1973 and rules made اور اس کے علاوہ rules of business 1973 ہے system of financial control and beating ہوگا 2006 کا اس کے علاوہ public procurement rules جو ہے 2004 کے basic arithmetics ہے اس میں algebra ratio percentage اور arithmetic means ہے basic knowledge of computer and IT جو ہے یہ اس کا syllabus ہوگا اس کے علاوہ account officer کا یہ تقریباً senior auditor والا ہی syllabus ہوتا ہے اس کا part 1 میں vocabulary ہے grammar usage اور sentence structure ہے part 2 جو ہے accounting principle and procedure scrutiny of record general leisure preparation of annual budget financial control اس کے علاوہ cost accounting financial planning heads of accounts re-appropriation of funds supplementary grants settlement of audit objections public procurement rules ان کو paper route کہتے ہیں basic mathematics جن میں average or ratio basic IT knowledge اس میں شامل ہوگا as a syllabus تو آپ جو ہے ہماری online classes بھی join کر سکتے ہیں online classes join کرنے کا دیکھا یہ ہوگا کہ آپ جب join کریں گے تو آپ کی user ID اور password آپ کو alert ہوگا اور website سے آپ access کر سکیں گے اپنے course کے www.howvardacademy.com اور whatsapp number ہمارا 033-5706-226 جس سے آپ مزید بھی information لے سکتے ہیں اور آپ whatsapp group اور facebook group لازمی join کر لیں اور classes بھی اب join کر لیں کیونکہ november کے end کے بعد expected ہوں گے exam یعنی کہ november 20 کے بعد expected ہوں گے exam تو time اتنا اب زیادہ نہیں ہے تو all the best ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر بھی اچھی کیا کریں اور ریٹنگ بھی اچھی کیا کریں تاکہ ہماری حسول آپ جائی ہوتی رہی اللہ حافظ